بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹورس ویزا 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 پاکستانیوں کے لیے ابھی تک اوپن ہوا یا نہیں ہوا کیونکہ چوبیس فروری آج ہو چکی ہے اور آپ کو بتاتا چلوں جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لیے پھر بتا رہا ہوں کہ کسی کو پاسپورٹ نہ دیں نہ پیسے دیں اگر آپ کی چالیس سال سے عمر کم ہے اور ابھی تک پاکستانیوں کا ویزا جو ہے وہ موتل ہے اور اس میں سے تیرہ ملک ابھی تک مسلسل موتل اور انڈیا کا ویزا در لوگ دے رہے ہیں وہاں کے تو پاکستانیوں کے ویزا بھی تک موتل کیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا کھل جانا چاہیے تھا لیکن بہت لیٹ ہو گیا دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کومر لیول پہ کیا ایکشن لیا جاتا ہے تو باہر اللہ تعالی خیر کرے اللہ پاک خیر کرے یہ سے ہو جائے تو اگر پھر بھی آپ سنگل ویزا اپلائی کریں گے تو چالیس سال سے اگر عمر زیادہ ہے تو اپلائی کریں گے تو پھر ایٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کا ویزا لگے گا اگر اپلائی کریں گے تو آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیا جگہ اکیل اپلائی کریں گے تو پندرہ سے بیس ہزار روپے کا یہ سمجھے یہ ریفنڈ نہیں ہوتے پیسے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو یہ ضائع جائیں گے اور اگر آپ فیملی کے ساتھ اپلائی کریں گے بی بی بچوں کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ تو پھر آپ کا ویزا لگنے کے اسی طرح نائنٹی فائی پرسن نائنٹی پرسنٹ چانس ہے لیکن اس میں سے بھی پانچ سات پرسنٹ ایسا بھی ہوتا کہ وی اپلائی نہیں کر سکتے دو بینے اپلائی کر سکتی ہیں اور ایک جو ہے بیٹا جو ہے اپنے باپ کے ساتھ اپلائی نہیں کرتا کر سکتا اپنی ماں کے ساتھ کر سکتا یا ماں باپ کے ساتھ کر سکتا اسی طرح بی بی بچوں کے ساتھ کر سکتا تو جو عورت ہے وہ کسی کے ساتھ بھی اپلائی کر سکتی دوبارہ یہ کچھ انفرمیشن تھی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دور سبسکرائب کر دیں بیل آ ایک من پرائس کرتے ہیں تاکہ نہیں سیاں اپ ڈیٹ ساپ